میں آج بڑے دکھ کے ساتھ یہ ویڈیو کر رہا ہوں اور میڈیا کی بھی اصلیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اور جنازہ بھی نکلا اور وہ ہے میڈیا کی اپنی اخلاقیات کا اور میڈیا کی کریڈبلیٹی کا جیسی خبرائی پورا نیشنل میڈیا ایسا ایسا گن یعنی گھولا گیا جس کی شاید کبھی مثال ہی نہ ملتی ہو جب پاکستان پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ پورے پاکستانی میڈیا نے تو ان کی جان لے لیا تو وہاں پر جو ان کو سب سے پہلی تصویر نظر آئی ہونا وہی کاپی پیس کی اور سوشل میڈیا پہ لگاتے گئے جس کے جو دل میں آیا اس نے اتنا ہی زہر اگل دیا ہم خدا کے لیے ہر ایک کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آج بڑے دکھ کے ساتھ یہ ویڈیو کر رہا ہوں شدید دکھ کے ساتھ لیکن میں کچھ اصلیت آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس میں اور میڈیا کی بھی اصلیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بڑے بڑے چینلز اور بڑے بڑے اخباروں کی اصلیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن سب سے پہلے آج دیکھیں کہ مولانا تارک جمیل ہمارے بڑے شفیق دوست بھی ہیں مہربان ہیں دیندار ہیں ہمارے ان کے بیٹے کے جنازے کی جو خبریں ہیں وہ عام ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک اور جنازہ بھی نکلا اور وہ ہے میڈیا کی اپنی اخلاقیات کا اور میڈیا کی کریڈیبلٹی کا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَلَيْهِ رَاجِونَ جس نے زندگی کا مزہ چکھا اس کو موت کا ذائقہ تو چکھنا پڑے گا یہ تو حرم یعنی مسلمان کا ایک ایمان ہے کل مجھے انتہائی افسوس نہ خبر ملی شام کو کہ مولانا تارک جمیل صاحب کے چھوٹے صاحب زادے آسین جمیل صاحب وفات پا گئے اور اس پہ شاید کسی نے بھی تحقیق کی ہو یعنی جیسی خبرائی پورا نیشنل میڈیا پورا سوشل میڈیا اور سب اس کے پیچھے لگ گئے اور بغیر کسی ویریفیکیشن کے ایسا ایسا گن یعنی گھولا گیا جس کی شاید کبھی مثال ہی نہ ملتی ہو اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ پاکستان محمومن ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی فضول خبریں پہلے سے گردش کر رہی ہوتی ہیں اور پہر اگر مولانا تارک جمیل کے بارے میں ایسی خبریں آتی تھی یعنی آپ دیکھیں استغفراللہ کے خبرائی تھی پہلے ان کی ان کا انتقال ہو چکا پھر اس کے بعد مولانا کی خبریں چلیں کہ ان کی ایک آنکھ میں پتہ نہیں کتنے عرب روپیہ موجود اور ان کے خلاف مقدمے درج ہو گیا میں نے بھی مولانا کا اس پر انٹرویو کیا اور ان کا موقف ہم نے لوگوں کے سامنے رکھا اور پتہ چلا کہ وہ خبر چھوٹ ہے خود مولانا ازر مولانا نے اس کی تصدیق کی اب کل یہ انتہائی افسوسنا خبر آئی تو اسے بے تہاشا پروپیگنڈا کیا گیا سب سے پہلے آپ کو میں ایک بات تا ہوں کہ میں بھی ایک بات ہوں اور کوئی بھی ماں باپ جو ہیں کوئی بھی وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جناب اللہ تعالی رحم کرے اولاد سے بڑا دکھ کسی کے لئے کوئی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ جو اولاد کا غام ہوتا ہے اولاد کی تکلیف ہوتی ہے اولاد کا دکھ ہوتا ہے یہ انسان کی کمر توڑ دیتا ہے اس کو حواس باختہ کر دیتا ہے اس کی ساری زندگی کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ اپنی اولاد کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ان کو وہ بڑھتا واہ دیکھتا ہے تو اس کی خواہشات اس کی امنگیں جو اسی طرح بڑھتی ہیں اور پھر ایک دم سے ایسی ناکہانی خبر مل جائے بہرحال کل جو پروپیگنڈا ہوا اس میں سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ جی مولانا تارک جمیل کی کوئی ذاتی دشمنی تھی اس لیے ان کے بیٹے کو نشانہ بنایا گیا اور کہا یہ گیا کیونکہ یہ تحریک انصاف کے حلقوں میں ان کی زیادہ پذیرائی ہے تو اس کو ایک سیاسی رنگ دے دیا گیا یعنی پھر کہا گیا کہ جی ناوالوم افراد آئے انہوں نے آسم جمیل بیٹے پہ فائرنگ کی اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے وہ گاڑی کے اندر انتقال کر گئے یعنی ہائیوے پہ آ رہے تھے اور گاڑی پہ ان کو کسی نے فائر مار اور وہ انتقال لے اور یہ سب کا سب ایک ساتھ رپورٹ ہو رہا ہے ٹیلیویجن چینلز پہ بھی اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی پھر خبر آئی اور میں نے اس کی ٹویٹ بھی کی کہ جی انہوں نے مروم نے اپنی جان خود لے لی ہے اس کو بھی بے تہاشہ رنگ دے دیئے گئے کسی نے کہا کہ جی مولانا تارک جمیل کے خاندان کا آپس کا تنازہ تھا کسی نے کہا کہ جی مروم آسم جمیل الگ سے کاروبار کرنا چاہتے تھے اور انہیں کاروبار تک نہیں کرنے دیا جا رہا تھا اور کسی نے کہا ان کو کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا اس لیو انتائی ڈپریشن کا شکار تھے جس کے جو دل میں آیا اس نے اتنا ہی زہر اگل دیا جس کے جو خرافات تھی اس کے دماغ میں حقیقت تب بھی کسی نے نہیں بتائی بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اتنے دکھ اور کرب کے وقت پہ بھی حضرت مولانا کے بڑے سابزادے کو سوشل میڈیا پہ ایک بیان جاری کرنا پڑا اور میں دیکھ رہا تھا اس بچے کو ہم دارے اس لیے تو بچے ہی ہے بیٹا ہے کتنی تکلیف میں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا حوصلہ دیا کہ وہ گیا کے سٹیٹمنٹ اس نے دی اور انہیں نے واضح کیا کہ عاصم جمیل بہت عرصے سے کچھ نفسیاتی مسائل کا شکار تھے اور اب حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ان کو الیکٹرک شاکس دیے جاتے تھے یعنی ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی اور اس خرابی طبیعت اور غالباً اس ٹریٹمنٹ سے تنگ آ کر انہیں نے اپنی تکلیف کم کرنے کے لیے بار موجود گارڈ سے پسپل مانگا اور اسی نفسیاتی بیماری کے وجہ سے انہیں نے اپنی جان دی اب عاصم جمیل اسے گھر میں اکیلے تھے جب ان کے دونوں بھائی کسی تقریب کے سلسلے میں گھر سے باہر تھے مولانا تارک جمیل فیصلہ باد میں تھے گھر میں کوئی اور تھا نہیں اور پھر مولانا تارک جمیل کے بھائی جو ہیں ڈاکٹر کمال تائر کمال صاحب وہ اپنے بیٹوں کے ہمراہ عاصم جمیل کو گاڑی میں بٹھا کر اسپتال میں لائے بٹھا کے کیا اٹھا کے بچارے لائے ہوں گے اور اسپتال پہنچنے سے پہلے یاسم جمیل جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ڈاکٹرز نے اس کی تصدیق کر دی آرپیو ملتان سحیل چودری جو تھے انہوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ یہ واقعہ ہوا اس طرح سے اوبار اب ایک نئی بحث چھوڑ گئی کیونکہ سبر نہیں ہے کسی کو کہ جناب اتنے دیندار گھرانے سے تھے انہیں نفسیاتی مسائل کیسے ہو سکتے ہیں مولانا دوسروں کو تو تبلیغ کرتے ہیں خود اپنے بیٹے کو کیوں نہیں کر سکے اور اس طرح اس قسم کی فضول بیس سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے جو کہ ان کے خاندان کو مزید عذیت میں مبتلا کرے گی تکلیف دے گی یعنی یہ نا کہانی تکلیف کوئی کم ہے اس سے تو پتہ نہیں کوئی نکل بھی سکتا ہے کہ نہیں کہ ہم اوپر سے خود سے نشتر چلائی جائے ہم اوپر سے حملے کری جائے اس سے ان کے درد میں ہے اور ان کی تکلیف میں اضافہ ہوگا کمی تو کسی صورت نہیں آئے گی ہم خدا کے لئے ہر ایک کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں سب معاملات اللہ کو دیکھنے دیں زمین پہ آپ نعوذ باللہ اپنے آپ کو بس مت سمجھیں کہ آپ آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے لوگوں کی تکلیف کو پریشانی میں اگر آپ مرہم نہیں لگا سکتے تو جلتی پر تیل کا کام کنا کریں بہت ہی دک کی بات ہے اور دوسرا یہ جو سارے واقعے میں سب سے اہم بات ہو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی اور شرم بھی آئے گی کہ ہم کیسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ہم صرف اپنی ویڈیوز اور ویوز لینے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے ہمارے ادارے نے سب سے پہلے یہ خبر چلائی ہم کتنی بڑی سیاتیہ کر جاتے ہیں کل جیسی خبر آئی لوگوں نے گوگل پر آسم جمیل صاحب کا نام سرچ کیا ہوگا تو وہاں پر جو ان کو سب سے پہلی تصویر نظر آئی انہوں نے وہی کاپی پیس کی اور سوشل میڈیا پر لگاتے گئے اب وہ تصویر لہور کے ایک اور رہائشی کی تھی ان کا نام بھی محترم کا نام بھی آسم جمیل ہے ایس سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں اور کل یہ فلائٹ میں تھے پاکستان واپس آ رہے تھے جب پاکستان پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ پورے پاکستانی میڈیا نے تو ان کی جان لے لی ہے ان کے گھر سے مسلسل کالز محصول ہو رہی تھی ان کے دوست عباب گھر والے سارے بار بار پیغام بھیج رہے تھے کالز کر رہے تھے اب کیونکہ فلائٹ میں تھے فون بند تھا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا سب لوگ پریشان ہو گئے خدا نہ خاصتا ان کے بیٹے کو نہ کوئی حدث پیش آ گیا ہو کہ لوگ گلتی سے نام کسی اور کا دے رہے ہیں لیکن تصویر تو یہ ہے پھر انہوں نے اس بات کی وضاحت بھی کی کہ وہ آسم جمیل مولانا تاریخ جمیل صاحب کے سابزادیں نہیں ہیں ان کے نام سے غلط تصویر منصوب کی گئی ہے لیکن تب تک تو بڑی دیر ہو چکی تھی اور ایک غلط خبر ٹھیک کرنے کی نسبت ستر گناہ زیادہ تیزی سے سوشل میڈیا پر پوچھتی ہے اور آج صبح جب اخبار دیکھا تو ہر اخبار کے فرنٹ پیج پر سعودی عربیہ میں کام کرنے والے آسم جمیل کی تصویر لگی کسی نے اسے معافی نہیں مانگی کسی نے اسے وضاحت جاری نہیں کی حالانکہ ہم اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں قدر کرتے ہیں ڈان اخبار کی بہت کریڈبل سورس ہے انہوں نے بھی غلط تصویر لگا دی اور جب یہ اسی طرح کریک ڈاؤن ہوتا ہے پھر پولٹیکل میڈیا کے اوپر جب قانون بنتے نا غلط خبروں کے حوالے سے تو پھر سب کو اتجاج یاد آجاتا ہے سب کو میڈیا کی ازادی یاد آجاتی ہے بارہ غلط خبروں کی بات ہو رہی ہے تو اس سے نکل کے آپ کو ایک اور غلط خبر سنا دوں گا وہ بھی ایک چینل نے کی اور میرے دل کے بڑا قریب ہے وہ چینل جس نے کی ورلڈ کپ ہو رہا ہے ٹیم کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے مینجمنٹ کی پرفارمنس نہیں ہے لوگ تنقید کر رہے ہیں اور جو غلط بات ہے اس میں تو ہم بھی تنقید کر رہے ہیں لیکن کل بابر آزم کے ذاتی واتس ایپ میسیج اپنے سٹرین پہ چلاتی ہے ہوا کچھ یوں کہ کچھ دن پہلے راشر لطیف صاحب نے پی ٹی وی کے ایک شوہ میں گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ کیپٹن بابر آزم جو ہیں چیئرمن پی سی وی زکاہ اشرف سی او سلمان نصیر اور ڈیریکٹر انٹرناشنل کرکٹ عثمان والا کو میسیجز کر رہے ہیں لیکن کرکٹ بورٹ تینوں بڑوں کے میسیجز نظر انباز کر رہا کل ٹی وی کی سپورٹس ٹرانسویشن میں بابر آزم اور بورٹ کی سی او سلمان نصیر کو ان کی واتس ایپ چیارٹی لیگ ہو گئی ٹی وی پر دکھائے گئے میسیجز میں سلمان نصیر نے بابر آزم سے پوچھا کہ میڈیا اور سوشل میڈیا پیس قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ نے زکاہ اشرف کو کال کی لیکن آپ کا فون نہیں اٹھا رہے کیا آپ نے ان کو حال میں کوئی کال کی ہے تو سی او سلمان نصیر کے جواب میں بابر آزم کا میسیج ہے کہ سلمان بھائی میں نے تو سر کو یعنی زکاہ اشرف کو کوئی کال نہیں کی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ چیٹ لیگ کس نے کی ہے اطلاعات یہ ہیں کہ سی او سلمان نصیر کی بابر آزم سے گفتگو جو لیگ ہوئی ہے اس کے مرکزی ملزم سلمان نصیر نہیں بلکہ سلمان نصیر سے بورٹ کے لیکن کیا ایک پروفیشنل بورڈ کا چیف آپریڈنگ آفسر اتنا دودھ پیتا بچا ہے کہ اس نے کسی کے کہنے پہ وہ میسیجز دے دی یا لیگ کر دی ہے اپنی واتس ایپ چیٹ دے دی ان سب چیزوں کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے عوام کو ہی پتا ہونا چاہیے کہ پاکسن کرکٹ بورڈ ہے یا پاکسن کرمنل بورڈ ہے لیکن آخر میں پھر مولانا تاریخ جمیل صاحب کے جو سابزادے ہیں وہ تو ہمارے میں نہیں رہے اِنَّا لِلَّهِ وَنَّا لِلَى رَاجِو لیکن ان کے گھر والوں پہ جو آفت اور پریشانی ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہوئی میں اللہ سے صرف یہ دعا کروں گا کہ اللہ جانے والے کو جس کو اپنے پاس بلایا اس کو تو شفقت کا مظاہرہ ہو اور اس کے لیے رحمت کے دروازے کلے ہو لیکن جو پیچھے رہ گئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں بڑھتے اور ان کے اوپر بھی رحم ہو اور ان کو اتنے بڑے سانیاں سے یعنی پوری طرح اہد براہ ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انٹی دن ایکس ٹائم اللہ حافظ